ہاں جی حیدر بھائی پھر کیا دیکھ رہے ہیں جی ساؤت افریقہ تو بڑی فارم میں اور مستقل جو ٹیم تین ساڑھے تین سو اسکور کر رہی ہوتی ہے تو بڑا مزہ آ جاتا ہے حیدر بھائی اس بات کا تو ہاں دیکھیں یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم اس دفعہ مجھے لگتا ہے وہ چوکر نہیں ہوں گے کیونکہ بڑی بیلنس ٹیم ہے بالنگ میں بیٹنگ میں اچھا دلکل رزان بھائی نے صحیح بات کی کہ اتنا زیادہ تسلسل ہیں ان کی بیٹنگ میں کہ ایک بیٹسمن اگر ایک نہیں چلتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ سمال لیتا ہے یعنی رنس کا جو طوفان ہے اس کو رکنے نہیں دیتے ہیں وہ اسی رفتار سے اسی ٹینور میں چلتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بالنگ بھی ان کی جو ہے وہ کافی اچھی ہے اب پاکستان کے ساتھ جو میچ ہے آج کا میچ تو چلیے بنگلہ دیش سے وہ لے ہی جائیں گے پاکستان کے ساتھ میچ جو ہے بینگلور میں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کپاس تین اچھے سپینرز ہیں ساتھ افریقہ کے لیے شاید ہو سکتا ہے کچھ مشکلات پیدا کریں لیکن اگر وہی بات کہ اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور انہوں نے اگر ساڑھے تین سو بھی کر دیا نا تو پاکستان سے ساڑھے تین سو تو چیس نہیں ہو سکتا وہاں پہ یہ ناموں کے رات میں شامل ہے ابھی اگلے میچ پہ تو بعد میں بات کروں گا حیدر بھائی ابھی تو پہلے پرانے میچ کا غم نہیں گیا رات بر کچھ کھایا ابھی نہیں میں نے سارے غصے میں بیٹھا رہا ہوں ابھی تو پرانے ہی غم نہیں میرا جا رہا ہے دیکھیں ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی دیکھیں جو بات ہے حقیقت اس کو ماننا چاہیے کہ ان کے جو بیٹرز ہیں اوپنرز ہیں وہ ہمارے اوپنرز سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں وہ زیادہ ان میں ٹیلنٹ ہیں انہوں نے گرباز نے چل کل جو بیٹنگ کی ابراہیم صدران نے جو کی اس کے بعد مجھے سب سے اچھی بیٹنگ تو رحمت شاہیے لگی بڑا کام خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ کھیلتا رہا جہاں اس کو لوس بال ملی اس نے اٹھا کے باؤنڈرے کے باہر مار دیا تو یہ یہ آپ کا جو ایک کام نیس ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اب ان کے جو بیٹنگ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے دیکھیں ٹروٹ نے کیا بات کی تھی کانفرنس میں کہ ابھی تک ہم لوگ بیلنس نہیں دے اب آہستہ ہیستہ ہم بیلنس ہو گئے ہیں اب ہم بیٹنگ بھی چل رہی ہے بالنگ تو ہماری پہلے چلتی تھی فیلڈنگ میں بھی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے اس کے برے پاکستان جو نہیں ایک ٹریڈیشن پر چل رہا ہے کہ بس اس کو کھلانا ہے ابھی آپ نے باؤں کی بات کی باؤں میں کیپٹن ہے لیکن انہوں نے دیکھا میں نہیں کھیل با رہا وہ باہر بیٹھ گئے آپ بابر حظم کو تو چھوڑیے آپ امام الحق کو باہر نہیں بیٹھا سکتے آپ نے فخر زمان کو بیٹھانے کے لیے کتنا شور کیا ہے کتنا شور کیا ہے جب کہیں جا گئے وہ باہر بیٹھ بھائی بندرہ سولہ بغیر سکور کے اننگ دیئے تب جا کے جی دیکھیں نا اب یہ چیزیں جو ہے دیکھیں عبداللہ شفیق کو یا شان مسود اب دیکھیں شان مسود جو ہیں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں کاؤنٹی بھی کھیل کر آئے پاکستان میں ڈیمیسٹک بھی بڑا اچھا کھیل رہے ہیں پھر جب سیلیکشن کی بات ہوگی پھر وہاں پہ جی جگہ نہیں بن رہے ان کی لیکن مجھے لگتا اب یہ مجبور ہو جائیں گے آسٹریلیا میں شان مسود کو بھیجنے پہ تو پاکستانی ٹیم میں اگر شان مسود ہوتے آئی تینک تھوڑا ڈیفرنس تو ہوتا پاکستانی ٹیم میں اگر شان مسود اوپننگ کر رہے ہوتے تو بڑا جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں تبدیلی اوپننگ میں تو کم از کم نظر ضرور آتی ہے لیکن اب بہرحال اب تو جو ہو گیا ہو گیا افغانستان سے بھی آپ ہار گئے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ بنگلہ دیش سے نہ ہارے ہیں کیونکہ اگلے تین میچ تو آپ نے ہار نہیں ہے بس ایک بنگلہ دیش ہے جو آپ کی عصد بچا ہے